الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ محترم سامین ہم اہل سنت والجماعت رمضان المبارک میں بیس رقع ترابی پڑھتے ہیں اور بیس رقع ترابی کو مسنون کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیس رقع ترابی پر دلائل لیے جائیں گے آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے پہلی حدیث ہے اس کا نمبر ہے سامین یہ حدیث سنت کے اعتبار سے حسن ہے یعنی صحیح ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ حتیلانو نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمضان میں رات کو لوگوں کو نماز پڑھایا کریں آپ رضی اللہ حتیلانو نے فرمایا کہ لوگ دن میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر اچھی طرح قلات نہیں کر سکتے اگر تم رات کو ان پر قرآن پڑھا کرو تو اچھا ہو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو نے ارض کیا کہ امیر المومنین پہلے ایسا نہیں ہوا آپ رضی اللہ حتیلانو نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے تاہم یہ ایک اچھی چیز ہے چنانچہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو نے لوگوں کو بیس رکات پڑھائی سامین اس حدیث سے دیکھئے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ حتیلانو نے جب عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو کو ترابی پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے بیس رکات ترابی پڑھائی کتنی پڑھائی ترابی بیس رکات ترابی اسی لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ مہ بن تیمی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو لوگوں کو رمضان میں بیس رکات ترابی اور تین وطر پڑھاتے تھے لہٰذا بہت سارے علماء نے اسی کو سنت قرار دیا ہے کیونکہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو نے بیس رکاتیں حضرت انسار و مہاجرین کی موجودگی میں پڑھائی تھی اور کسی نے انکار نہیں کیا تھا تو سامین دیکھ لیجئے علامہ ابن تیمی رحمت اللہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ حتیلانو نے جو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ حتیلانو کو حکم دیا تو انہوں نے بیس رکات ترابی پڑھائی اور اس پر تمام صحابہ متفق تھے اس پر تمام صحابہ متفق تھے لیکن غیر مکلدین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اسی طریقے سے سامین یہ دوسری ذرین دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے امام بحقی رحمت اللہ کی یہ کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے پانچ ہزار چار سو نو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ حتیلانو فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حتیلانو کے زمانے میں بیس رکات اور وطر کے ساتھ قیام کرتے تھے سامین نے اس حدیث کی سنت کو امام سبقی رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث سے بھی دیکھئے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام بیس رکات ترابی پڑھتے تھے اسی طریقے سے سامین یہ تیسری حدیث دیکھ لیجئے امام بیخ کی رحمت اللہ سن الگبر میں لائے ہیں حدیث نمبر ہے اس میں صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیس رکات کے ساتھ قیام کرتے تھے اور قررہ حضرات سو سو آیات والی صورتیں پڑھتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ شدت قیام کی وجہ سے لاتھیوں پر ٹیک لگاتے تھے سامین اس حدیث کی سنت کو امام نبی رحمت اللہ اور دیگر محدث ین نے سحی کہ اور یہ حدیث سنت کے اعتبار سے سحی ہے سامین اس روایت کا آخر جملہ کہ لوگ یعنی صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شدت قیام کی وجہ سے لاتھیوں پر ٹیک لگاتے تھے چونکہ بیس رکعت کے زمن میں یہ جملہ مروی ہوا ہے لہذا اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیس رکعت ترابی ہی پڑھی جاتی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیس رکعت ترابی کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ انشاءاللہ آگے اس پر دلائل رکھے جائیں گے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی عمل جاری رہا تو سامین یہ تین صحیح آحادیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیس رکعت ترابی کا ثبوت ملتا ہے اور ان کے زمانے میں صحابہ اکرام کا عمل بھی بیس رکعت ترابی تھا اسی طرح ایک حدیث کے زمن میں حضرت عثمان غنی زمانے کا بھی ذکر ملتا ہے تو برحال سامین یہ میں نے کچھ آحادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہیں بیس رکعت ترابی کے ثبوت پر